ہیلو فرینڈز طلبہ و طالبات السلام علیکم آج کی کلاس میں آپ لوگوں کا ویلکم ہے خیر مقدم ہے آج ہم لوگ سیکھیں گے کہ ایک اچھے معلم جس کو آپ کہتے ہیں وود ٹیچر یا آئیڈیل ٹیچر مثالی ٹیچر کی بنیادی خصوصیات کیا کیا ہے اس کے characteristics کیا کیا ہیں دیکھئے ہم نے اس میں total 23 خوبیوں کو یعنی 23 quality کو جمع کیا ہے جیسا کہ screen پہ آپ کو دکھ رہا ہے ادھر اتنا ہے پھر آگے ہے پھر اے ہے پھر اتنا ہے ٹھیک ہے total 23 خوبیوں کو جمع کیا ہے ہر ایک کے بارے میں ہم لوگ ڈیٹیل سے سمجھیں گے اور bilingual دیکھیں گے ٹھیک ہے تاکہ چاہے آپ انگلیش میڈیم کے ہوں یا اردو میڈیم کے ہوں آپ کو پوری طرح سمجھ میں آئے گا آپ بی ایڈ کے ہوں ڈیل ایڈ کے ہوں ڈیل ایڈ کے ہوں اسی طرح ایم ایڈ کے ہوں ڈی جی سی نیٹ کی تیاری کر رہے ہوں کسی بھی اگزام کی تیاری کر رہے ہوں اس میں اگر آپ کا ایک چیپٹر ہے کہ ایک اچھے ٹیچر کی quality کیا کیا ہوتی ہے تو ان کو دیکھنے کے بعد آپ جج کر سکتے ہیں کہ کیا یہ خوبیاں میرے اندر پائی جاتی ہیں اگر آپ ٹیچر بننے جان رہے ہیں اگر آپ ٹیچر ہیں پھر بھی اگر اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو ابھی آپ analyze کر سکتے ہیں خود اپنے آپ کے بارے میں منتھن کر سکتے ہیں کہ اتنی ساری خوبیوں میں سے کون کون سے خوبیاں میرے اندر پائی جاتی ہیں اگر نہیں ہے تو ان کو اپنے اندر لانے کی آپ کوشش کریں گے چلیے ہر ایک کے بارے میں ہم لوگ ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں جو کی تیس خوبیوں کو میں نے جمع کیا ہے سب کو بائی لنگول طور پہ ہم لوگ تیس خوبیاں تیس خصوصیات کو دیکھیں گے جیسا کہ آپ کو اس کرین پہ دیکھی رہا چلیے اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اوپر ٹیلیگرام چینل نظام اکیدمی ڈبل ٹو کر کے ہے اس کی لنگ کی ڈسکریپشن باکس میں ہے اس پر کلیک کر کے آپ اس سے جھڑ سکتے ہیں اس سے آپ کو اسٹڈی مٹیریل وہاں سے آپ حاصل کر سکتے ہیں چلے آگے چلتے ہیں سب سے پہلی خوبی کیا تھی آپ کی نمبر ایک پہ مشفق ہونا مشفق جس کو ہم انگلیس میں کہتے ہیں کائنڈ یعنی محربان ہونا ایک ٹیچر کے لیے ایک خوبی ہے کہ اس کے اندر خاصیت پائی جائے کہ وہ مشفق ہو ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے کہ اگر ٹیچر مشفق ہوتا ہے تو بچے اس سے بہت جلد مانوس ہو جاتے ہیں جیسے آپ دیکھیں کہ آپ اگر کوئی کتہ پالتے ہیں یعنی ڈوگی پالتے ہیں اگر آپ اس کو دو تین دن روٹی کھلاتے ہیں وہ آپ سے مانوس ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح اگر ٹیچر کے اندر اچھی خوبی ہے بچوں کے ساتھ اچھے سے پیش آتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ ملتا ہے کوئی ڈر کا ماحول نہیں کھڑا ہوتا تو یہ ایک ٹیچر کی اچھی خاصیت ہے ٹھیک ہے اگر ٹیچر بات بات پہ گصہ ہوتا رہے گا تو بچے کوئی بات پوچھنے کے لیے ٹیچر سے ڈریں گے ٹھیک ہے کوئی بات وہ نہیں جانتے کوئی چیز نہیں جانتے کوئی کنسپ نہیں جانتے لیکن پوچھنا چاہتے ہیں لیکن ٹیچر اتنا کھڑوس ہے کہ اس سے پوچھ نہیں سکتے ٹھیک ہے تو اس خوبیوں کا ہونا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے کیونکہ اگر آپ کے پاس وہ خوبیاں پائی جاتی ہیں تو کیا ہے بچہ آپ سے اپنی ڈاؤٹ کو کلیر کر سکتا آسانی سے اور مشفق کے تعلق سے ڈاکٹر زاکر حسین نے کہا ہے کہ اوستاس کی کتاب زندگی کے سرورق پر علم کی جگہ محبت کا عنوان ہونا چاہیے یعنی جس طرح ٹیچر کے اندر ایک علم ہے یعنی اس فیلڈ میں اس کے اندر جانکاری ہو جانکاری کے ساتھ ساتھ محبت کا بھی عنوان محبت کا بھی عنوان اس کے اندر ایک اچھے ٹیچر کے اندر ہونا چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ معلم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ شفقت میں ایک ایسی آنچ ہوتی ہے یعنی کسی کے ساتھ شفقت سے پیش آنا یہ ایسی آنچ ہوتی ہے جو پتھروں کو موم کر کے یعنی پتھروں کو موم کر کے یعنی موم کی طرح پگھلا دیتی ہے ٹھیک ہے تو ایک خوبی ہے کہ ٹیچر کو مشفق ہونا ضروری ہے چلیے دوسری خوبی ہم دیکھتے ہیں دوسری خوبی کیا ہے دوسری خوبی ہے کہ نفسیات سے آشنا یعنی ایک ٹیچر کو سائیکالوجی کو جاننا بہت ہی ضروری ہے آپ کو پتا ہے آپ ٹیچر بننے سے پہلے ٹیٹ نکالتے ہیں چاہے سی ٹیٹ ہو یا اپنے اس ٹیٹ کا ٹیٹ ہو اس میں سائیکالوجی ضرور پوچھی جاتی ہے یعنی بچوں کے تعلق سے جین پیاجے نے کیا کہا ہے وائی گارٹسکی نے کیا کہا ہے اور سارے فلسفیوں نے کیا کیا نظریات پیش کیے ہیں ان کو جاننا یعنی بچوں کی سائیکالوجی کو جاننا ایک ٹیچر کے لیے انتہائی ضروری ہے ٹھیک ہے اگر آپ سائیکالوجی نہیں جانیں گے تو بچوں کے ایج کے مطابق بچوں کے انٹریس کے مطابق ان کے لیے ٹیچنگ میٹیریل ٹیچنگ میتھرڈ ٹیچنگ اسٹریٹیجی اور اسی طرح ٹیچنگ کے حکمتیں عاملی آپ نہیں پیش کر سکتے ٹھیک ہے تو نفسیات کا جاننا انتہائی ضروری ہے ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے کہ ہر تعلیم علم اپنے آپ میں منفرد ہے انڈیویجوال ہے آپ نے پڑھا ہے انڈیویجوال ڈیفرنسز پائے جاتا ہے ٹھیک ہے اس میں سمجھنے کی یعنی اہلیت سوچنے سمجھنے کی اہلیت دلچسپی کی اہلیت ہر بچوں میں الگ الگ پائی جاتی ہے ان سب چیزوں کو کباب جانیں گے جب آپ بچوں کی سائیکالوجی کو پڑھیں گے ٹھیک ہے تو امید ہے کہ ایک خصوصیات آپ سمجھ گئے ہوں گے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں تیسرے کہ آلہ سیرت و کردار کا حامل یعنی ٹیچر کے اندر استاس کے اندر ایک اچھی سیرت پائی جائے یعنی ایک اچھی خوبی پائی جائے آلہ سیرت و کردار یعنی اس کا ایک کریکٹر بہت اچھا ہو جیسا کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ بچے کیا ہوتے ہیں اپنے ٹیچر کو آئیڈیل مانتے ہیں مثالی مانتے ہیں ٹیچر جس طرح پہنتا ہے جس طرح چلتا ہے جس طرح سے اس کا اخلاق ہے اسی طرح سے بچہ جو ہے ٹیچر کی طرح بننا چاہتا ہے اگر ٹیچر کا کریکٹر اچھا نہیں ہوگا اس کا اخلاق اچھا نہیں ہوگا تو اس کا بیڈ ایفیکٹ ٹیچنگ پہ پڑے گا ٹھیک ہے تو یہی چیز اس میں کہی جا رہی ہے کہ ایک معلم کی سیرت و کردار معصر شخصیات کا مالک ہونا انتہائی ضروری ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں گے بہت سے طلبہ سے اگر پوچھا جائے آپ کیا بننا چاہتے ہیں وہ کہیں گے ہم فلاں ٹیچر کی طرح ایک ٹیچر بننا چاہتے ہیں یعنی استاز بننا چاہتے ہیں معلم بننا چاہتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ وہ بچہ ان کے کیریکٹر سے اس پر فریفتہ ہو جاتا ہے یعنی اس سے متاثر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے بننا چاہتا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز بھی ہونا ضروری ہے کہ اس کا کیریکٹر یعنی سیرت و کردار اس کا اچھا ہونا چاہیے ایک ٹیچر کا آگے چلتے ہیں امید ہے کہ سمجھ میں آ رہا ہوگا پوری طرح آگے کیا ہے آگے ہے انفرادی تفاوت کی فہم انڈیویجوال ڈیفرینسز آپ کو پتا ہے کی بچوں میں جسمانی اعتبار سے جس کو آپ کہتے ہیں فیزیکل طور سے اسی طرح ذہنی طور سے جس کو آپ کہتے ہیں کاغنیٹیو لیول اسی طرح ثقافتی طور پہ یعنی اس کے کلچر کے اعتبار سے ساری بچوں میں کیا پائی جاتا ہے ڈیفرینسز پائی جاتا ہے یعنی اس میں تفاوت پائی جاتا ہے بچوں کے الگ الگ دلچسپی الگ ہوتی ہے ان کا رجحان الگ ہوتا ہے ان کی ذہنیت الگ ہوتی ہے ان کے سوچنے سمجھنے کی اہلیت الگ ہوتی ہے تو اس فیکٹ کو ایک ٹیچر کو جاننا ضروری ہے کہ دو بچے اگر جڑوا ہیں ٹھیک ہے تب بھی دونوں کے انٹریس دونوں کی دلچسپی سیکھنے سمجھنے کی ان کی اہلیت برابر نہیں ہو سکتی تو ایک مثالی ٹیچر ایک اچھے ٹیچر کو اس کو بھی جاننا انتہائی ضروری ہے ٹھیک ہے امید ہے کہ آپ سمجھ گئے آگے چلتے ہیں قوت برداش و تحمل یعنی ٹیچر کو ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے اندر برداش یعنی پیسنس کی اہلیت ہو ٹھیک ہے یہ نہیں کہ بچہ سوال پوچھے بھورا آنکھ لال کر لے اور اس کو مارنا شروع کر دے ٹھیک ہے تو اس سے بچے کبھی نہیں سیکھیں گے ٹھیک ہے اس کے اندر قوت برداش ہونا بہت ہی ضروری ہے اگر وہ چھوٹی چھوٹی بات پر ناراض ہوتا رہے گا ٹھیک ہے چھوٹی بات کو ہے اس پر ناراض ہوتا رہے گا طلبہ کی مختلف قسم کی سزا دیتے آپ دیکھیں گے پہلے اب تو جب سے آرٹی آیکٹ آیا یعنی رائٹ ٹو ایڈو تب سے بچوں کو مارنا پوری طرح بہن لگ گیا ٹھیک ہے پہلے جب بہن نہیں تھا تو ان کو مرگا بنانا ان کو پیٹنا کھڑا کرنا یہ سب سزائے دیتے تھے یعنی تھوڑا سا غلطی کر دے اس کو مرگا بنا دیا اس کو کھڑے ہو کو بار بار مارتے ہیں بچوں کو مارتے رہنگ مارتے رہنگ پھر بچہ مار کھانے کا آدھی ہو جاتا ہے آدھی یعنی ہائی بیچو بن ہو جاتا ہے پھر آپ اس کو لاک ماری آپ اس کو ڈاٹ تے رہی سوچے کہ ان کی ہائی بیٹ ہے ٹیچر کو ڈاٹ مارنے کی تو قوت برداست کی اہلیت یعنی اس کی کیپیسٹی ہونا بہت ضروری ہے چھوٹی غلطیوں اس کو مارنا شروع کر دیں تو قوت برداست ہونا چاہیے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ بچہ ہے ایک دن میں بھی بچہ تھا اس طرح سے اگر ٹیچر سوچے گا تو اس کی تعلیم اچھی ہوگی اور اس کے غیر جانبدار یعنی نیوٹرل ایک بچہ اچھے گھر سے ہے ایک بچہ غریب گھرانے سے ہے ایک لڑکا ہے ایک لڑکی ہے کسی بھی بنیاد پر آپ بچوں میں تاثب نہیں برتیں گے کوئی امیر گھرانے کا ہے تو آپ اسی سے سوال پوچھتے ہیں کوئی بچہ بہت تیج ہے اسی کو ہمیشہ کھڑا کرتے ہیں اور بچوں کو بولنے کا موقع نہیں دیتے ہیں اگر یہ سب چیزیں اگر آپ کریں گے تو آپ ایک مثال اور اچھے teacher نہیں بن سکتے ایسا انصور ہے جس سے آپ کی کلاس ڈسٹرب ہوگی آپ ذات پات کی بنیاد پر مذہب کی بنیاد پر اگر آپ سب سوچیں کوئی دوسرے مذہب کا ہے تو آپ اس سے نفرت کرنے لگیں کوئی دوسرے ذات برادری نیچے کاشٹ کا ہے آپ اس سے نفرت کریں ان سب چیزوں سے آپ کو دور رہنا پڑے گا آگے چلتے آگے پھر ہم دیکھیں گے چھے خوبیاں کیا ہے یعنی پیشہ کی عزت و محبت خود اعتمادی اصول و زبابت کا پابند علمی قابلیت سے معمور و زبانہ سے ہم قدر جمہوری مزاج منظم قائد ہر ایک کے بارے میں ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں پہلا کیا ہے پیشہ کی عزت و محبت آپ کوئی بھی پیشہ اختیار کریں جیسے آپ معلم بن گئے آپ نے پیشہ اختیار کیا تو آپ اس پیشہ سے اس پروفیشن سے محبت رکھیں اگر آپ محبت رکھیں گے تو آپ کو پڑھانے میں دلچسپی پیدا ہوگی نہیں تو پڑھانا آپ کو گوریت لگے گی آپ اچھے سے مطالعہ کریں اپنا لیسن پلان اچھے سے تیار نہیں کریں تو جو بھی آپ پروفیشن کریں اگر آپ اس سے محبت کرتے ہیں تو آپ اس میں اچھا پرفارم کریں ایسا سبھی لوگ کہتے ہیں کیونکہ سوچنا چاہیے جو بھی پیشہ میں چنہ کیونکہ سب سے اچھا پیشہ ایک معلم کا پیشہ مانا جاتا ہے کیونکہ ان کی سماج میں بہت ہی عزت ہوتی ہے ان کو ہمیشہ اپنے ذہن میں سوچنا چاہیے سب سے اچھا پیشہ میرا ہے کی میں ایک نئی جنریشن کو صحیح راستہ دکھا رہا ہوں یعنی آپ اپنے ملک کا مستقبل روشن کر رہے اس طرح خود اعتمادی خود اعتمادی کس کو کہتے ہیں جس کو آپ انگلیس میں کہتے ہیں سیلف کانفیڈنس آپ دیکھیں گے بہت سے ایسے ٹیچر ہیں جن کو بہت زیادہ نالج ہوتا ہے لیکن کانفیڈنس کی کمی ہوتی ہے وہ اپنی بات بچوں کے سامنے اچھے سے پیش نہیں کر پاتے بہت مزاق اڑاتے ہیں کیونکہ ٹیچر کا بلا وجہ سوالات پوچھتے رہتے ہیں کیونکہ ان کے اندر خود اعتمادی کی کمی ہے اس لئے ٹیچر کے اندر سیلف کانفیڈنس ہونا چاہیے ان کو یہ سوچنا چاہیے جو میں کہہ رہا ہوں ہی بلکل صحیح ہے کیونکہ جب تک کانفیڈنس نہیں ہوگا تب تک بچے ان کی باتوں پر اعتماد نہیں کریں اور ان کے لسن کو ان کے سبق کو دھیان سے ذہن لگا کر بہت غور خوص سے توجہ کے ساتھ نہیں سنیں گے سمجھ میں آگیا تو خود اعتماد یعنی سیلف کانفیڈنس ٹیچر کے اندر ہونا انتہائی ضروری ہے آگے کیا ہے اصول و ضوابط کا پابند آپ کو پتا ہے رول اور رگولیشن آپ کسی بھی اسکول سے جڑے ہوئے ہیں اس کا قائدہ قانون ہوتا ہے یعنی آپ کو ٹائم پہ آنا ہے کتنے بجے آپ پڑھانا ہے پھر کس پیریڈ میں آپ کو کیا کرنا ہے بچوں کے ساتھ کو کرکولر ایکٹیویٹیز کیا کیا کرنا ہے پھر کون سا یونی فارم پہن کے آنا ہے ان سب اصول وں کا اگر پابند نہیں ہوگا تو بچے بھی اس کے پابند نہیں ہوں گے آپ بچوں سے کہیں کہ ٹائم پہ آیا کرو سکول اور ٹیچر جو تو بچہ کیا سیکھے گا ٹھیک ہے اور اسی کی طرح اس سکول میں بہت ساری ڈسیپلن بنائی گئی ہے اگر اس کو پہلے ٹیچر فالو کرے گا تو بچے اس کو دیکھ کر کے آٹومیٹک فالو کریں گے آگے چلتے ہیں آگے ہے علمی قابلیت سے معمور اور زمانہ سے ہم قدر یعنی جس فیلڈ کا ٹیچر ہے جیسے آپ اردو کے وستاز ہیں ہندی کے ہیں انگلیز کے ہیں اس میں آپ پوری طرح ماہر ہوں یعنی اس فیلڈ میں اس زبان پہ اس سبجیکٹ میں پوری طرح آپ کا عبور ہو ٹھیک ہے یعنی اس میں کوئی بھی کہیں سے پوچھے آپ اس کا جواب صحیح سے دے سکے اگر اس پہ آپ نہیں اور زمانہ سے ہم قدر یعنی زمانہ اس چیز کے بارے میں کیا سوچتا ہے آپ کو بھی اس کے بارے میں اچھا علم ہونا ضروری ہے یعنی نئے جو تصورات ہوتے ہیں اصول اور نظریہ قائم کیے جاتے ہیں کسی بھی ٹوپک میں ہوتا ہے ایک ٹیچر کو اس کو جاننا انتہائی ضروری ہے اگر اس کو جانے گا تو اسی کے مطابق جو ہے نتائج یعنی جیسے کہا جاتا ہے اسی کے مطابق نتائج اخذ کرے گا ٹھیک ہے تعلیم کے میدان میں جیسے کہا جاتا ہے تدریس کے فن میں مہارت ہونی بہت ہی ضروری ہے جان لاک کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جو تدریس کا فن جانتا ہے وہ تعلیم کے چھپے ہوئے راز سے واقفیت رکھتا ہے یعنی جو تعلیم کو جانتا ہے وہ تعلیم کے چھپے ہوئے راز سے واقفیت رکھتا ہے تعلیم کے میدان میں نئی تحقیقات برابر ہوتی آپ کو پتا ہے اس لئے جو ان سرویس ٹیچر ہوتے ہیں ان کو بھی ٹریننگ کے لئے بھیجا جاتا ہے جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے نئے تصور یعنی نئے کنسپٹ ڈیولپ ہوتے ہیں اصول و نظری قائم کی جاتے ہیں تو ایک ٹیچر کو ان سب چیز کو جان نا انتہائی ضروری ہے اس لئے ان سرویس بھی ٹیچر وں کو بھیجا جاتا ہے ٹریننگ کے لئے چلیئے آگے چلتے ہیں جمہوری مزاج آپ کو پتا ہے سب سے اچھا ٹیچر وہی ہوتا ہے جس کے اندر جمہوری مزاج پایا جائے جمہوری مزاج کیا ہوتا ہے جس طرح جمہوری ملک جیسے ہمارا ہندوستان ہے کہ کسی بھی مدے پر آپ کو آواز اٹھانے کا حق ہے اسی طرح جمہوری مزاج اگر آپ پایا جائے گا تو ٹیچر اور رستاز میں ایک ایسا ریلیشن ہوگا کہیں بھی کوئی ڈاؤٹ ہے کہیں بھی کوئی کنفیوزنگ ہے دھڑلے سے بلا تکلوف بچے سٹوڈنٹ ٹیچر سے پوچھ سکتے ہیں ان سے ڈسکیشن کر سکتے ہیں تو جمہوری مزاج ہونا ایک ٹیچر کو انتہائی ضروری ہے ٹھیک ہے جیسے میں نے آپ کو مثال دیا آگے چلتے ہیں مونظم قائد یعنی آرگنائز لیڈر یعنی جیسے آپ دیکھیں گے ایک ملک ہے ملک کا اگر لیڈر ہے جیسے ایک اسٹیٹ کا سی اگر وہ صحیح سے اپنے اسٹیٹ کو ڈیل نہیں کرے گا تو جو ویل فیر کے کام ہیں لوگوں کے بھلائی کے لیے جو بہت ساری اسکیمیں ہیں وہ سب نافیس نہیں ہوگی اسی طرح ایک اسکول بھی ایک چھوٹا سا سماج ہے سوسائیٹی ہے اس میں بہت سارے بچے ہیں اس میں اگر آپ جو ایزا لیڈر بنتے ہیں اگر آپ منظم نہیں ارگنائز میں اپنے سارے کاموں کو نہیں کرتے ہیں کلاس سے لے کر آپ کلاس کے باہر کو کرکولر ایکٹیوٹیز میں کھیل کے میدان میں پریئر میں اگر آپ ارگنائز میں نہیں کریں تو اسکول میں قائم نہیں رہے گی اسی طرح کہا جاتا ہے ایک اچھے معلم کے لیے ان سب چیزوں سے یعنی منظم قائد پتا ہے کیونکہ ٹیچر کیا ہے پورے سال پڑھاتا آپ کو پتا ہے کس بچے کی کتنی صلاحیت ہے کون سا بچہ پڑھنے میں کمزور ہے اس کے مطابق ان کا کام سوپنے کا ہنر آنا چاہیے اسی کے مطابق بچوں کو ریسپونسیبیلیٹی ذمہ داری دے یہ سب چیزیں اگر پائے جائے گی تو اس کو ہم آرگنائز قائد یعنی آرگنائز لیڈر یعنی منظم قائد ہم کہیں گے ٹھیک ہے کیونکہ ایسا اگر ہوگا تب ہی بچے جو ہے ٹیچر پر بھروسہ کر پائیں گے ٹھیک ہے آگے چلتے اب آگے کچھ اور خوبیاں ہیں جو آپ سلائیڈ میں دیکھی رہی ہیں بہترین ترسیل کار ہے تعیون قدر کے مختلف طریقے کار سے واقفیت ہے تعلیم کے جدید تصورہ سے آشنا ہے اور اسی کے ساتھ آگے ہے تدوین نصاب کے اصول کو جاننا ہے معلم ایک رہنوہ کے طور پہ ہونا ہے تدریس اشیاء کی تشکیل و تعمیر میں چلی ہر ایک کو ہم دیکھتے ہیں تاکہ پوری طرح ہم اس کے خوبیوں کو سمجھ سکے بہترین ترسیل کار آپ کو پتا ہے ترسیل کیا کہتے ہیں جس کو ہم اردو میں ابلاق بھی کہتے ہیں انگلیس میں کیا کہتے ہیں کومنیکیشن یعنی لینگویج کیا ہے کومنیکیشن کو بچوں تک پہنچ آتا ہے خیالات کو جذبات کو احساسات کو کوئی بھی کومنیکیشن ہی کے ذریعے پہنچ آتا ہے تو بہترین ترسیل کار میں کچھ پوائنٹ ہیں اس کو آپ دیکھ لیجئے اقتصاب کی سمت متعین کرنا اگر آپ اچھے کومنیکیٹر ترسیل کار بننا چاہتے ہیں تو اقتصاب کی سمت یعنی لرننگ جو آپ پڑھانے جا رہے ہیں اس کا ایک سمت اس کی ایک دشاہ ہے اس کو ایک اوبجیکٹی آپ سیٹ کریں گے یعنی احداب کا تعیون اقتصاب کے لیے مطابقت فراہم کرنا یعنی جو بھی آپ پڑھانے جا رہے ہیں اس کے لیے بیلنس پایا جائے ایک ہی دن آپ بہت سارا چیپٹر پڑھا دیں تو اچھے ٹیچر کی خوبی نہیں ہے اقتصاب کے عمل میں رہنمائی کرنا یعنی آپ پڑھانے کے طریقے تدریس یعنی ٹیچنگ میتھرڈ اچھے سے پیش کریں گے بچوں یعنی ایسا ٹیچنگ میتھرڈ استعمال کریں جو چائل سینٹر اقتصاب میں کامیابی کی حصول کی نشان دیں یعنی تعجن قدر پیمائی یعنی اس کے بعد پڑھانے کے بعد جو آپ ان کا ایویلیویشن کریں اچھی طرح سے کرنا آنا چاہیے درجہ کے انتظام یعنی ایک انسان ایک سماجی مخلوق ہے اس کو پھر جا کر سماج میں رہنا ہے تو سماج کے طور پہ ہم کلاس میں سب کو ایک ساتھ ملا کر پڑھائیں گے کسی کے ساتھ کسی طرح کا کوئی بھید بھائو نہیں کریں گے ایسا آپ کرتے ہیں تو بہترین ترسیل کار آپ مانے جائیں گے آگے کیا ہے تعجن قدر کے مختلف طریقے کار سے آشنا تعجن قدر کے مختلف طریقے کار آپ کو پتا ہے کہ ایویلویشن کے بہت سارے ٹولز ہیں جیسے آپ دیکھیں گے ایک فورٹ فولیو بھی ایک ٹولز ہے اسی کے ساتھ اوبزرویشن بھی ایک ٹولز ہے استعمال کرنا ایک ٹیچر کو آنا چاہیے کیونکہ بچہ جب آتا ہے پتا ہے پوری طرح سے اس کا آبزرویشن ایسیسمنٹ شروع یعنی سی سی ای آپ پڑھے ہوں گے سی سی ای یعنی کانٹینیویس این کمپریہنسیو ایویلویشن کانٹینیویس یعنی ستہ جس کو آپ کہتے ہیں انداز قدر اس کے مختلف طریقے کار یعنی انداز قدر جہاں جو بھی الگ الگ ٹولز ہیں جو بھی الگ الگ ذرائع ہیں آلات ہیں ان کا استعمال کرنا ایک ٹیچر کو آنا انتہائی ضروری ہے آگے کیا ہے تعلیم کے جدید تصورات آپ کو پتا ہے تعلیم میں ہمیشہ ریسرچ ہوتی رہتی ہے اور نئے نئے تصورات قائم ہوتے رہتے ہیں ان سارے تصورات کو ایک ٹیچر کو جاننا انتہائی ضروری ہے اگر ان تصورات کو نہیں جانے گا تو ایک مثالی ٹیچر وہ نہیں بن سکتا ہے آپ کو پتا ہے کی نئے نئے ٹیچنگ میں تھڑا رہے ہیں نئے نئے سٹریٹیجی بتائی جا رہی ہے اور نئے نئے ٹیکنک سا رہے ہیں پڑھانے کے ٹھیک ہے اس کے ذریعے اگر ٹیچر کو ان سب کو پتا ہوگا تو طلبہ میں قوت یعنی کس طرح سے بچے کے لوجک چھمتا یعنی لوجک کی منطق کی صلاحیت بڑھتی ہے اہلیت کس طرح سے پیدا کی جا سکے کوئی ایسی ٹیچنگ ہو جو چائل سنٹرڈ ہو یعنی بچہ زیادہ سیکھے تو اے سب نئے نئے جو کنسپٹ آ رہے ہیں ان کو بھی ٹیچر کو جاننا انتہائی ضروری ہے آگے چلتے ہیں تدوین نساب کے اصول سے واقفیت آپ کو پتہ ہے نساب آج کل سی بی سی بورٹ کا نساب جو ہے اکثر ان سی آر ٹی تیار کرتی ہے ٹھیک ہے لیکن ایک ٹیچر کو بھی تدوین نساب کے اصول سے واقف ہونا ضروری ہے آپ کو پتہ ہے جب ایک نساب بنتا ہے تو بچوں کی اہلیت اس کی سائیکالوجی اور اس کی کمیونیٹی ہر چیز کو ذہن میں رکھ کر کے اس ملک کے یعنی پولیٹکس کو یعنی اس کا سماجی نظریہ کیا ہے سب کو دھیان میں رکھ کر سلیبس بنایا جاتا ہے تو ایک ٹیچر کو بھی ان سب چیزوں سے واقفیت ہونا انتہائی ضروری ہے تاکہ اس کے مطابق بچوں کے اندر ایک اچھی سلاحیت ڈیبلپ کر سکے اور بچوں کا آل راؤن ڈیبلپ منٹ ہو سکے یعنی ہما جہتی نشون نمہ بچوں کی ہو سکے ٹھیک ہے امید ہے کہ سمجھ میں آ رہا ہوگا کیونکہ اگر ان اصولوں سے معلم آگا ہوگا تو نساب ٹرڈ ہے تو ترسیل کے وقت بے تفلو کو ذہن میں رکھا جاتا بچوں کو ذہن میں رکھ کر پڑھا جائے گا تو نساب کی تدوید میں شخصیت کے تینوں علاقے جو آپ نے بلومز کی ٹیکسٹ میں پڑھا ہے اقوفی جس کو آپ کہتے ہیں کاغنیٹیب یعنی اقوفی اور اسی کے ساتھ کیا ہے تاثراتی جس کو آپ کہتے ہیں افکٹیو تیسرا کیا تھا نفسی و حرقی نفسی و حرقی کو کیا کہتے ہیں یعنی سائیکو موٹر کا دھیان رکھنا چاہیے ایک ٹیچر کو ٹھیک ہے کیونکہ اس کو ذہن میں رکھ کر کے ہی نساب بنا بلوم کی ٹیکس نومی کو ذہن میں رکھ کر کہ کوئی بھی نساب کوئی بھی پلان ٹیچنگ حالانکہ ٹیچنگ پلان یعنی سالانہ جو یرلی پلان وہ بھی اسی کے اکارڈنگ بنائے جاتے ہیں ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں معلیم ایک رہنوما کے طور پر یعنی اس کو فیسیلیٹیٹر ہونا چاہیے آج کے دور میں کیا کہا جاتا ہے جیسے ایک امریکن فلسفی ہیں جن کے بارے میں آپ نے پڑھا بھی ہوگا جس کو آپ جان ڈی وی کہتے ہیں جان ڈی وی جان ڈی وی کا مطلب کہنا آئے بچہ خود کر کے سیکھے گا teacher کیا facilitator یعنی اس کے لیے سہولیات فراہم کرے گا بچہ خود کر کے learning by doing کی بات کرتے ہیں learning by doing ٹھیک ہے تو یہ کون کرتے ہیں جان ڈی وی تو اسی طرح کی teacher ایک facilitator کے طور پہ اگر ہے تو اس کو اچھا teacher کہا جائے گا آگے کیا ہے تدریسی اشیا کی تشکیل و تعمیر میں مہین آپ کو پتا ہے کہا جاتا ہے tlm tlm آپ پڑھے ہوں tlm teaching learning material اس کا کس طرح سے استعمال ہوگا آج کل modern class ہے modern smart board ہے projector کا کس طرح سے آپ استعمال کریں گے computer کا کس طرح سے استعمال کریں گے teaching aid یعنی audio visual جو aids ہیں ان کا کس طرح سے استعمال کریں گے اس میں ایک teacher کو ماہر ہونا ضروری ہے اس لئے جو پہلے کی teacher ہیں ان کو service کے دوران ایک دن دو دن کے لیے بھیجا جاتا ہے ڈائیٹ پہ وہاں جا کر کے نئی نئی training لے کر کے وہ آتے ہیں ٹھیک ہے سمجھ میں آگیا ہوگا آگے چلتے اور کچھ characteristics ہیں سے teacher کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کو creative یعنی ایک نئے نئے تصور قائم کرتا اپنے teaching میں تو یہ بھی ایک مثالی teacher کی خوبی مانی جاتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ کہتے تخلقیت کا استعمال صرف science میں ہوتا ہے حالانکہ ایسا نہیں زبان کی تدریس میں تخلقیت کا انصر نمائی رہتا ہے جیسے ہندی میں ایک کہاوت ہے کہ جہاں نہ پہنچے کبھی وہاں پہنچے روی جہاں نہ پہنچے کبھی وہاں پہنچے روی اس کا مطلب کیا ہے کہ جہاں پر سورج کی روشنی نہیں پہنچ سکتی یعنی سورج کی روشنی جہاں پر نہیں پہنچ سکتی وہاں کیا پہنچ سکتا وہاں شائر پہنچ سکتا ہے کبھی مطلب شائر ٹھیک ہے تو اس کے اندر کریٹیویٹی آنی چاہیے ٹیچر کے اندر تبھی وہ مثالی ٹیچر یعنی آئیڈیل ٹیچر کہلائے گا آگے ہے تنقیدی اور تصنیفی ذہن کا مالک اگر آپ کا ذہن تنقیدی نہیں ہوگا تصنیفی ذہن نہیں ہوگا تو آپ اچھے ٹیچر نہیں بن پائیں گے اب تنقیدی یعنی کریٹیکل کریٹیکل کا مطلب ہوگا کسی بھی کوئی بھی چیز ہے اس کی اچھائی اچھائی کے ساتھ ساتھ برائی اگر دونوں چیزوں کو سامنے لاتا ہے اس طرح سے پڑھتا ہے اس کی اچھائی بھی لاسکے برائی بھی لاسکے اسی کو کہیں تنقیدی نظر رکھتا ہے تو ایک ٹیچر کو تنقیدی نظر رکھنا انتہائی ضروری ہے تو کریٹیو مائنڈ ہونا ٹیچر کو ہونا چاہیے آگے کیا معلم اپنے اپنے بیڈ میں ڈی ایمیڈ میں پڑھا ہوگا کیا پڑھا ہوگا اپنے ایکشن ریسرچ ایکشن ریسرچ کیا ہے ٹیچنگ کے دوران کوئی پریشانی آگئی تو ٹیچر فورا اس پریشانی کا یا اس مسئلے کا کیا حل ہے اس کو فورا تلاش کر کرے گا یعنی ایمیڈیٹلی جس پریشانی کو حل کرتا ہے تو ایسا ٹیچر ایک ایڈیل ٹیچر یعنی اچھا ٹیچر مانا جاتا ہے تو اس کا دماغ یعنی محاق یعنی ریسرچ ہونا چاہیے ٹھیک ہے آگے چلتے معلوماتی اور معاصلاتی ٹیکنالوجی سے واقفیت آپ کو پتا ہے آج کل نئی نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے آپ دیکھیں گے انفارمیٹی یعنی آئی سی ٹی انفارمیشن کومنیکیشن اینڈ ٹیکنالوجی آج کل ٹیچنگ میں آ رہی ہے پروڈیکٹر کے جریعے پڑھایا جا رہا ہے لیپ ٹاپ کمپیوٹر کے ذریعے بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے اس سکرین پہ اسی کے ساتھ آپ دیکھیں گے سمارٹ ان کی کلاس ہو چکی ہے تو یہ سب نئی ٹیکنالوجی کس طرح سے آپ پروڈیکٹر کا یوز کریں گے کس طرح سے سلائیڈ دکھائیں گے کس طرح سے آپ آوڈی ویزوال دکھائیں گے ان سب چیزوں کو جاننا ایک اچھے ٹیچر کو ضروری ہے بنیادی یعنی سماریات سے واقفیت یہ کیا چیز ہے جیسے آپ کو پتا ہے کی اسٹریٹسٹکس اس کو بھی جاننا ایک ٹیچر کو انتہائی ضروری ہے اگر یعنی ہلکا فلکا میت جاننا حساب جاننا ضروری ہے اگر اس کو نہیں جانے گا تو بچوں کو کس طرح سے نمبر دیا جائے ٹھیک ہے کس طرح سے اس کو ٹیبل بنایا جائے ٹھیک ہے ان سب چیزوں کو صحیح سے وہ نہیں کر پائے گا اگر معلم کو شماریات کا علم واقفیت نہیں ہوگی تو طلبہ کے ذریعے کٹھا کی گئی کسی بھی معلومات سے نتائج اخذ اچھے سے نہیں کر پائے گا یعنی ایویلویشن ٹھیک سے نہیں کر پائے گا طلبہ نے کتنے نمبرات حاصل کے نمبرات یا ماحاصل کر پائے گا یعنی کتنا زیادہ اچیبمنٹ کر پائے گا نمبرات یا ماحاصل کے اوسط کیا ہے اوسط سے انحراف کتنا ہے ان سب چیزوں کا تخمینہ کرنا اندازہ کرنا یہی کیا ہے اسٹیٹسٹک کہلاتا ہے ٹھیک ہے چلیئے امید ہے سمجھ میں آگیا ہوگا تو ہم نے ٹوٹل کتنا تیئیس خوبیوں کو اکٹھا کیا ہے اگر آپ ان خوبیوں کو ایک مرتوہ پڑھ کر کے ایک مرتوہ آپ نے صحیح سے سن لیا ہے آخر تک ویڈیو پہ بنے رہے ہے اس کے لئے آپ شکریہ اور اگر آپ ٹیچر بننا جا رہے ہیں تو آپ بھی اپنے آپ کو آنکھیں گریوان میں جھاک کے دیکھیں کیا یہ سب خوبی ہمارے اندر ایسا ٹیچر پائی جا رہی ہے اگر نہیں ہے تو ان سب چیز یعنی جو تیس اگ دم بہت میں نے تیس خوبیوں کو جمع کیا ہے ان سب خوبیوں کو پایا جانا ایک ٹیچر کے اندر انتہائی ضروری ہے اگر نہیں ہے تو آپ حاصل کرنے کی کوشش کریں امید ہے کہ ایک کلاس نیٹ ہے آپ تیلنگانا میں بھی ٹیچنگ کا جیسے لینگوش پنڈیت اردو کا بھی آیا اگر آپ اس کو پڑھ لیتے ہیں تو کہیں بھی ٹیچنگ اگزام دینے جائیں گے انڈیا میں کوئی بھی اگزام ایٹ ویڈیو آپ کے لیے انتہائی ہیلپ پھول ہوگی جاتے جاتے اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر جائیں تاکہ جیسے کوئی ویڈیو اپلوڈ اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے گا لائک کر کے جائیں کمنٹ کریں شیئر کریں اور ٹیلیگرام چینل سے جڑے نہیں تو جڑ جائیں آج کے کلاس میں اتنا ہی اگلی کلاس میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی سلام علیکم